نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنم کنڈلی جس میں سمپرک سمیہ ہے سب آٹھ بہے سے لے کر کے سام کو چھے بہے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنیئر پنڈیت راجہ مصرہ کے دوارا اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو گوڈ مارنگ انڈیا اداب شلام شسری کال نمسکار سپر بھات کیم چھو کسے کائے کیسے ہیں آپ لوگ کناچھی یہاں سب کیسن بانی مطروں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایک گیارہ دوہجار انیس کا راسی فل یعنی کی ایک نومبر دوہجار انیس کا راسی فل اس مہینہ کا یہ پہلا دن ہے یہ دن آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے بارے میں کی آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے یعنی کی ہیلتھ دھن سمپتی کے معاملے میں سمیں کیسا ہے آپ کے پریبار کے معاملے میں سمیں کیسا ہوگا پریم سممندھ اور بیوائک جیون کیسا بیتے گا بیجنیس آج اچھا چلے گا یا نہیں پڑھائی لکھائی کرنے والے ودیارتیوں کو پڑھنے لکھنے من لگے گا یا نہیں اگر کوئی آج ریلٹ آنے والا ہے تو وہ کیسا رہے گا میتروں میں آپ کو بتاؤں گا جو لوگ نوکری میں ہیں ان کا آج کا سمیق کیسا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کا صد بچار کیا ہے آج کے بارے میں ایک ایسی باتیں جس کو سن کر کے واقعی میں آپ کو پریڑنا ملے گی موٹیویسن ملے گی اور ساتھ میں آج کا پنچانگ آپ کا جیبن رتن کیا ہے جس کو دھارن کرنے سے آپ کے جیبن میں ایک چمتکارک بدلاؤ ہو سکتا ہے اتھوہ آپ کا جیبن منتر کیا ہے اگر آپ جیبن رتن دھارن نہیں کر سکتے تو وہ جیبن منتر کیا ہے جس کے جاب کرنے ماتر سے آپ کو چمتکارک لاب ملے گا آپ کے جندگی کے سبھی دکھوں کا اندھو ہوگا آئیے ضرور کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا ہے آج کا آپ کا دن آج کا شد بچار متروں ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرہ کا انتجار کرو ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرہ کا انتجار کرو دھوپ میں تو کانچ کے ٹکرے بھی چمکنے لگتے ہیں برے دھیان سے ایک بار پھر سے سننا ہے آپ کو اگر سمجھ میں آئی تو مجھے بتانا کہ اس کا کیا بھاوارت ہے کمنٹ میں ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرے کا انتجار کرو دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکنے لگتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا گیس کر دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے لیکن آپ کو اگر زیادہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھ میں تو سب ہی لوگ ہستے کھلتے رہتے ہیں لیکن اصلی ہیرہ وہی ہے جو دکھ میں بھی مسکراتا رہتا ہے بیسیس آپ کا کیا بیچار ہے اس پر میں اس لائن سے آپ کیا سمجھتے ہو کمنٹ کر کے مجھے آپ بتانا آج کا پنچانگ کیا کہتا ہے ہم یہ بھی جان لیں مطلب چندر راستی دھنو ہے سوری آست پانچ بج کے پانچ منٹ پی ایم میں ہوگا اور چندر آست آٹھ بج کے پہتہلیس منٹ پی ایم میں ہمانتری تو ہے یہ آج کا جو دن کال ہوگا وہ ایک گیارے گھنٹہ ماتر دس منٹ کا ہوگا یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ کارتک چل رہا ہے آج آپ کے لئے جو صبح سمیہ ہے جس میں آپ کوئی بڑھیاں کام کر سکتے ہو اچھا کام کر سکتے ہو کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لئے آج کا صبح سمیہ ہے وہ ہے گیارہ بج کے سات منٹ ایم سے لے کر کے گیارہ بج کے باون منٹ ایم تک کام بانکی کا پورا دن کا سمیہ کسی بھی صبح کام کو کرنے کے لئے اچھا نہیں ہے اس میں بھی جو زیادہ برا ہے دوست مہرت جو ہے اس کو دوست مہرت کہتے ہیں وہ ہے آٹھ بج کے نو منٹ ایم سے لے کر کے آٹھ بج کے تیرپن منٹ ایم تک اور گیارہ بج کے بارہ منٹ ایم گیارہ بج کے باون منٹ ایم سے لے کر کے بارہ بج کے سیتیس منٹ ایم تک یہ بھی دوست مہرت ہے یہ آج جو رہکال ہے وہ دس بج کے چھے منٹ ایم سے لے کر کے گیارہ بج کے تیس منٹ ایم تک کا ہے اور آج جو دسا سول ہے وہ پسچم دسا کی طرف ہے یعنی کی پسچم دسا کا یاترہ آج آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن اگر بہت زیادہ مرجنسی ہے اور جانا جروری ہے تب تو جانا ہی پڑے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا بچاؤ کے لئے اپائی کرنا ہے کہ جو اتھوار رائی یعنی کی رائی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسٹرڈ مسٹرڈ اتھوار جو ان دونوں میں سے آپ کچھ بھی تھوڑا سا کھا کر کے پانچ قدم پیچھے چل کر کے پھر آپ کو آگے کی طرف بڑھنا ہے یہ اپائی کر کے ہی آپ آج آگے نکلے نہیں تو دسا سول ہے آج آپ کے لئے پسچم دسا کی یاترہ کرنا صبح فلدائی نہیں رہے گا میس راسی فل ایک نومبر دوہجار انیس یعنی کی اس مہینے کا آج پہلا دن ہے نومبر کا آج کا دن میں اس راسی والوں کے لئے کیسا رہے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانیں گے مطروں میں اس کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہی ہے جیسے کی چو چے چو لا لی لو لے لو اور اور اگر ان میں سے کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ میس ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ منگل دیوتا ہوئے اور آپ کا جو جیبن رتن ہے وہ منگا ہوا یعنی کی اگر آپ کوئی رتن انگوٹھی پتھر اسٹون جیمز چاہے آپ اپنی بھاسا میں جو بھی کہتے ہو وہ دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ منگا نام کا ایک ایسا رتن ہے جو دھارن کر سکتے ہو جو آپ کا جیبن رتن بھی ہے مطروں اس رتن کو دھارن کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ اور کیا کیا نقصان ہوگا پہلے میں آپ کو بتا دوں مطروں اس رتن کو کیول اور کیول میس راسی والے اور بریششک راسی والے دو ایسے راسی ہیں بارہ میں سے جو دھارن کر سکتے ہیں منگا رتن اگر آپ دھارن کرتے ہو اور آپ کا کیول ان دونوں میں سے کوئی ایک راسی ہے تو آپ کے آتن بشواس میں بردھی ہوگی آپ کے ساحس میں بردھی ہوگی ڈیر آپ کا بڑھے گا آپ کسی بھی کام کو بڑے عدبھت طریقے سے بڑے عاشر چکت طریقے سے کر پاؤ گے اگر آپ پولیس میں آرمی میں ہو ڈاکٹر ہو پروپرٹی کا کام کرنے والے ہو ہتھیار نیرمان کرنے والے ہو شرجن کمپیوٹر سافٹ ویر یا ہارڈ ویر انجنیر ان میں سے اگر کوئی بھی ہو آپ تو آپ کے لیے مونگا نام کا رتن برا چمتکاری رہے گا لیکن اگر آپ میں ستھوہ بریششک راسی کے ہو تب ہی آپ اس کو دھارن کر سکتے ہو اگر آپ کے شریر میں کوئی بیماری ہے جیسے کی رکھت سمبندھی کوئی بیماری ہے مرگی آتا ہے آپ کو پلیا ہے تو بھی اگر آپ مونگا نام کا رتن دھارن کرتے ہو چاہے آپ میز راسی والے ہو یا نہیں آپ کے لیے برا چمتکاری رہے گا اور آپ کو لاو نیشت روپ سے ملے گا لیکن یہ تو لاو اس ویکتی کو کرے گا جس ویکتی کو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے فائدہ نہیں نقصان کر رہا ہے تو اس کا کچھ لکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دھارن کرو تو آپ اس سے سرکھ چھت رہو یدی مونگا آپ دھارن کرتے ہو تو یہ آپ کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے جیسے کی ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے درگھٹنا ہو سکتی ہے آپ کے جیون شاہتھی پر میں کچھ نیگیٹیو رییکشن ہو سکتا ہے دھارن تو مونگا آپ کروگے لیکن اس کا جو نیگیٹیو رییکشن ہوگا وہ آپ کے جیون ساتھی پر میں ہوگا ہو سکتا ہے کہ پڑیوار میں ٹینسن کلہ مارا ماری چھوڑی چھوڑی باتوں پر بیباد ہو سکتا ہے جو آپ کے ریلیشن پہننے کے بعد ان دونوں فائدے اور نقصان پر میں گوھر کرنا چاہیے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان مطر لیکن جو لوگ مونگا کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہیں ان کے لئے کیونکہ مونگا ایک رتن ہے جو کی مہنگا آتا ہے تو ان کے لئے میں ان کا جیون منتر بتانے جا رہا ہوں جس منتر کے جاف سے فائدہ آپ کا برابر کا ہوگا منتر ہے اوم منگ منگ لائے نمہ یہ منتر ہے اس منتر کا آپ کو جاف دینی کے ایک سو آٹھ وار کرنا ہے کم سے کم ایک رود راکش کی مالا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے جیون میں جتنی بھی سمسی آ رہی ہیں ان سمسی آ کا دھیر دھیر انت ہوگا جیسے جیسے منتر کی شنخیہ بڑھے گی سرت اس میں کیول دو ہے پہلا یہ کی اس منتر کا جاپ منگل وار کے دن سے سٹارٹ کرو گے کیونکہ میس راسی والے آپ کا جو صبح دن ہے وہ منگل وار ہے اور دوسرا یہ کی آپ اس منتر کا جاپ رد راکش کے مالا پر میں کرو گے آپ کے لئے برن چمت کاری رہے گئی بس یہ ہی دو سرت ہے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا میتروں میس راسی بالوں کے لئے آج اگر آپ کوئی سفر پہ جانا چاہتے ہو تو آج آپ کو سفر پہ نہیں جانا چاہیے وہ آپ کے لئے اچھا نہیں رہے گا آج آپ کا ارث ٹھیک رہے گا ملا جولا کر کے کھیں سے کوئی ادھار اتھوا کوئی کرج وغیرہ ہے تو اسے آپ آج چکا پائیں گے اسے آپ دے پائیں گے ہو سکتا ہے تو کسی دھارمی کا اسطل پر آپ جا سکتے ہیں آپ جب بھی اپنے پریے سے ملو مسکراتے رہو آپ کی مسکان آپ کے پریے کے ناراج گی کو ختم کر سکتا ہے تو آج اگر کوئی کام سیئر میں کرتے ہو تو وہ بھی آپ کے لئے بڑھی رہے گا آج آپ کو پرتے کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے آج آپ کا دل سے کام نہیں دماغ سے کام ہونا چاہیے سادی صدا لوگوں کے لئے بھی دن اچھا ہے آج آپ پریم کے گہرائی کو شمجھ پائیں گے مطروں سوٹ ٹرم میں اگر بات کروں ایک ایک پکش کی تو سواست کے معاملے میں آپ کا اچھا نہیں ہے کافی پرشانی ہوگی دن سمپتی کے معاملے میں سمجھ آپ بڑھی آئی پرشان کو ملے گا پریوار میں سب کچھ اچھا چلے گا ایک ساتھ پریوار بیوہ جیبن اور پریم سمبن تین اچھا چلے یہ کمبینیشن بہت کم ہوتا ہے بیو سائی بھی آج آپ کا بڑھی رہے گا بیجنس کے معاملے میں آپ کو فائدہ ملے گا نقصان نہیں کے کی پرابطی ہوگی آج آپ کے لئے اپ آج شنی دیو کی پوجہ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا آج آپ کو ایک منتر کا جاب کرنا چاہیے ایک گیارہ بار اوم شنگ سنش چرائے نما اوم شنگ سنش چرائے نما اس منتر کا آپ کو ماتر گیارہ بار جاب برسب راسی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا آج یعنی کہ سکر بار ایک نوم بر دو ہجار انیس کا دن برسب راسی والوں کے لئے کس معاملے میں بڑھی ہیں آئیے جانتے ہیں متروں برسب کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہی ہے جیسے سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ برسب ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ شکر دیوتا ہے اور آپ کا جیبن رتن ہے وہ ہیرہ ہے میتروں اگر آپ کوئی رتن انگوٹھی پتھر جیمز سٹون رنگ دھارن کرنا چاہتے ہو تو ہیرہ نام کا ایک ایسا رتن ہے جس کو آپ دھارن کر سکتے ہو میتروں ہیرہ ہیرہ دھارن کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے جو سیلیبریٹی ہیں راج نیتا ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ دھارن کر سکتے ہیں اور میں دیتا بھی ہوں لیکن جو سامانی برگ کے لوگ ہیں ان کے لئے یہ رتن نہیں ہے وہ دھارن کریں گے ہیرہ کے جگہ پر میں اوپل اوپل دھارن کر سکتے ہیں یا اوپل پھائر دھارن کر سکتے ہیں جو سامانی برگ سے نیچے یعنی گریب تبکے لوگ ہیں سمسیا کا سمدھان بھی تو ان کا بھی ہونا چاہیے تو وہ لوگ اوپل کے جگہ پر میں اسپھٹک دھارن کر سکتے ہیں وہ اور بھی سستہ آتا ہے کام آپ کا برابر کا ہوگا میتروں اس میں کیبل ٹائم دیوریشن رہتا ہے کون سا ایک ڈیر سال کام کرے گا کوئی چار سال کام کرے گا کوئی پان سال کام کرے گا تو ہیرہ جو ہے آج جیو کے لیے ہو گیا اور اوپل جو ہے آپ کا چار پانچ سال کے لیے ہو گیا اور اسپھٹک ایک ڈیر سال تک اس کا فاور رہتا ہے میتروں اب آپ کو یہ جان نا چاہیے کہ اس رتن کو دھارن کرنے سے آپ کا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ دھارن کرتے ہو تو آپ کو یہ پتا ہو چاہیے میتروں اس رتن کو اگر آپ دھارن کرتے ہو ہیرہ کو اس دھارن رتن نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو اس کو دھارن کرنے سے آپ مالا مال ہو سکتے ہو اتھبہ اگر آپ کی راسی برسو نہیں ہے اور تلہ برسو اور دو راسی کے لیے یہ ہے تو اگر آپ کی برسو اتھوا تلہ راسی نہیں ہے اور آپ تب بھی ہیرہ دھارن کرتے ہو تو یہ آپ کو کنگال بھی کر سکتا ہے اس لیے بینہ کنڈلی کی جانچ کرائے آپ بلکل بھی دھارن نہ کریں اسے پہننے سے آپ برسو راسی بالوں کو کیا فائدہ ہوگا کیسے پہننے سے آپ مال مال ہو جاؤ گے روپ سوندھار یس اور پرتشتھا میں بردھی ہوگی اگر آپ کو سگر کی بیماری ہے چینی ہے جس کو مد میں بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ ہیرہ پہنتے ہو تو ایٹومیٹی وہ آپ دھرے دھرے کر کے سوابت ہو جائے گی مطروں لیکن ہیرہ اگر آپ دھارن کرتے ہو تو کبھی کبھی یہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی دکاندار ٹھوٹا فٹا ہیرہ بھی دے دیتا ہے جو کہ آپ کو بلکل بھی نہیں پہننا چاہیے نہیں تو ان لوگوں کے لئے وہ جیون رتن کو نہیں دھارن کر سکتے تو جیون منطر کا دھارن کریں جیون منطر کا جاپ کریں جیون منطر آپ کا ہے اس منطر کا آپ کو دینی کے 108 ور جاپ کرنا ہے اس کو جاپ کرنے کا آپ کے پاس دو سرط ہے پہلا سرط یہ کہ شکر وار یعنی آج کے دن سے ہی اس منطر کا جاپ آپ اس ٹارٹ کر دیں آپ جہاں جیز وستہ میں ہے تھوڑا سا ہاتھ مو ہی کریں آپ کو برا چمت کاری کلاب ہوگا آپ گوھر کروگے کہ آنے والے سمیں میں اس منطر کی سنخیہ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی آپ کے جیون سے سمسی آئیے سوئیسے آنت ہوتا چلا جائے گا تو مطروں آئیے اب جانتے ہیں آج کا راسی فل کیا ہے دواغ اور گھر میں کچھ انبن کے چلتے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تناب کا سامنا کرنا پرے لیکن جس کام کو آپ پہلے آدھے گھنٹے میں کرتے تھے آج اس کام کو 15 منط میں بھی کر پاؤ گے میتروں دھن سمپتی کے معاملے میں آج سمیں اچھا نہیں پیسہ کھرچ زیادہ ہوگا اور جمع کم ہوگا پاری باریک جیون بھی آج کا اچھا نہیں ہے پاری باریک جیون پرے سمپندر بیوائی جیون کے معاملے میں سمیں جو رہنے والا ہے بیجنیس آپ کا بڑھی چلے گا فائدہ ہوگا نقصان کی سمبھا بہت نہیں کے برابر ہے پرہ لکھائی کرنے میں بیدیار تھی کو مل لائے گا جو لوگ نوکری میں ہیں ان کے لئے آج کا دن بڑھی ہے میتروں اپ کے لئے یہ ہے کہ سوا کیلو جو کے دانے دان میں دیں اس سے آپ کا پاری بار جیون بڑھی آ رہے گا تو یہی تھی میتروں برسف راسی بالوں کی آج کی راسی فل میتھون راسی فل سکر بار ایک نومبر دو ہج جار انیس یعنی میتھون راسی بالوں کا آج کا دن کیسا رہے گا میتروں میتھون کے سامنے جو آپ کو اکش دکھائی دے رہی ہے جیسے کی ک کو گھ اران چھ کے کو ارہ ان میں سے اگر کسی بھی اکش سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ میتھون ہوتی ہے اور آپ جو راسی سوامی ہے وہ بدھ دیوتا ہوتے ہیں اور آپ جو جیون رتن ہے میتھون وہ پنہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی رتن انگوٹھی پتھر جیمز سٹون دھارن کرنا چاہتے ہو تو پنہ نام کا رتن آپ دھارن کر سکتے ہو میتھون پنہ کیونکہ پنہ ایک مہنگا رتن ہے تو سب کے لیے دھارن کرنا شمبھ نہیں ہے تو پنہ کے جگہ پر میں جو غریب طبقے کے مدھیم برگی لوگ ہیں وہ onyx دھارن کر سکتے ہیں onyx بھی اتنا ہی کام کرے گا لیکن time period کا کم ہوگا پنہ اگر دھارن کروگے تو 6-7 سال کے لیے ہو جائے اور اگر آپ onyx دھارن کروگے تو کسی اس کو دھارن کرنے سے سما دھارن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پنہ دھارن نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے میں جیوان منطر بتانے جا رہا ہوں جس منطر کے جاب کرنے ماتر سے آپ کے جیوان کی سمسیاؤ کا انت ہوگا اور جو پیسے والے ہیں جو رتن دھارن کریں گے اور ان کے برابر آپ کو فل کی پرابطی ہوگی منطر ہے اوم بھنگ بدھائی نمہ اوم بھنگ بدھائی نمہ اس منطر کا جاپ آپ کو بدھوار کے دن سے سٹارٹ کرنا ہے اور دین ایک سو آٹھ وار اس منطر کا کروگے آپ کے لئے اچھا رہے گا جیسے منطر کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے جیون سے سمسی آئیں دھیرے دھیرے سماپت ہو رہی ہے آپ کو اچھا جیون مل رہا ہے آئیے آپ جانتے ہیں کہ آج مدھون ڈاسی والوں کا دن کیسا رہے گا آج صحت کے لیٰہ سے آپ کا دن بہت بڑھی ہیں فیوچر کی بھوشش کی بہت ساری گپتی ہو جنائے آپ بنائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے وچوں کا طبیعت کچھ خراب ہو جائے جس کے قررن آپ کو چھنٹا ہو سکتی ہے آپ کے ساتھی جو ہیں آپ کو اموشنل سے مقابلہ کرنے کی چھمتا ایک خاص پہچان دلائے گی ایک الگ عجت پرتشتہ آپ کو سماج میں پرابط ہوگی لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پریمی پریم کا جیبن ساتھی کی بجہ سے کچھ پرتشتہ میں ٹھیس پہنچ سکتی ہے جو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا سوٹ میں آج سمیہ آپ خراب ہیں اور بیب سائی کے معاملے میں بھی سمیہ آپ کا اچھا نہیں ہے پڑھائی لکھائی میں من نہیں لائے گا بیجنس پڑھی سے کوئی ایک چیز اتھوا دونوں چیز بڑی بڑی سے کھائیں انیتھا ان چیزوں کا دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا تو یہی تھی میتھون راسی بالوں کی آج کی راسی فل کرک راسی فل شکربار ایک نوم بر دو ہجار انیس یعنی کی کرک راسی بالوں کا آج کا دن کیسا رہے گا میتھون کرک کے سامنے جو آپ کو اکثر دکھائی دے رہی ہے اگر ان میں سے کسی بھی اکثر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ کرک ہوئی آپ کا جیوان رد موتی ہوا میتھون اگر آپ کوئی رتن انگوٹھی پتھر دھارن کرنا چاہتے ہو تو موتی نام کا ایک ایسا پتھر ہے جو آپ دھارن کر سکتے ہو جو وہ رتن ہے مطر موتی دھارن کرنے سے آپ کو کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو جان لینا چاہیے موتی کیبل کرک راسی والے اور مین راسی والے یہ اور ایسے میر راسی والے بھی اگر دھارن کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہی رہے گا لیکن یہاں پہ ہم کرک راسی والے کی بات کر رہے ہیں مطر موتی دھارن کرنے سے آپ کے مند میں ساکر آتمک بچار آئیں گے نیگٹیویٹی جو آپ کے اندر ہوگی وہ دور ہو جائے گی آپ کے اندر جو کسی بھی کام کو نہ کرنے کا آلس سے جو ہوگا وہ دور ہو جائے گا آپ کے مند میں جو بار 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 یاد چلو چھوڑو اب ہی نہیں کرتے ہیں باد میں کریں گے نہیں یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اور ایک نئے اور فریس اُڑ جا کنف کرو گے اور سبھی کام کو ایک بہتر اور نئے طریقے سے آپ کر پاؤ گے یعنی کی ساکار آتمت بیچار اُتھ پر نہ ہوگی آپ کے مند جو بیچینی ہے وہ میٹ جائے گی اسے دھارم کرنے سے سردی یکام رہتا ہے اس کو فائدہ ہوگا سردی یکام دھیرے دھیرے سماپت ہو جائے جبکہ موتی تھنڈا ہوتا ہے پھر بھی سردی یکام کو کٹ کر سماپت کر دے گا آپ کا جیبن جو ہے بھے مکت ہو جائے گا آپ کے مند سے ڈر بھے چنت نام کی چیز سماپت ہو جائے گی اور آپ کے جیبن میں شک بڑھتا رہے گا شک ہی شک بڑھے گا میتروں جو لوگ مین اتھوہ کر راسی کے نہیں ہیں ان کو موتی نہیں دھارن کرنا چاہیے کیونکہ موتی کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جیسے کی اتی 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 بھابک ہو جانا کرو دی ہو جانا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو کار کتھوہ مین راسی کے علاوہ آپ اگر کوئی دوسرے راسی کے ہیں تو موتی دھارن نہ کریں لیکن اگر آپ کار کتھوہ مین راسی کے ہیں تو آپ موتی جرور دھارن کریں مطروں جو لوگ موتی دھارن کرنے میں سکھ سکھ ہیں ان کے لیے میں جیبن منتر بتا دیتا ہوں جس کو جاب کرنے سے فائدہ ملے گا منتر ہے اوم چندر مسے نمہ یہ منتر ہے اس منتر کا دہن ایک سو آٹھ بار جاب کرنا ہے کیونکہ یہ ہی آپ جیبن منتر ہے اگر جیبن رتن کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہو پیسے خرچ کرنے میں سکشم نہیں ہو تو بینہ پیسے کا اپی یہ ہے فائدہ آپ کا برابر ہوگا جتنا پیسے والے کو ملے گا کیونکہ ان کے باس پیسہ ہے سمیہ نہیں ہے تو فائدہ اتنا ہوگا آپ کے باس سمیہ ہے پیسہ نہیں ہے تو بھی آپ کو فائدہ اتنا ہی ہوگا میتروں آئیے اس میں آپ کو میں نے یہ سرط نہیں بتایا سرط دو ہے ایک یہ کہ آپ اس منتر کا جاپ آپ سوم بار کے دن سے سٹارٹ کروگے دوسرا یہ کہ ردراکش کے مالا پر میں کروگے جیسے منتر کی سنکھ سنکھ بڑھتی جائے گی آپ کے جیوان سے کشت کا آنت ہوتا چلا جائے گا میتروں آج کرکراسی والوں کا دن جو برا چمت کاری برا آدبھوت رہنے والا ہے کیونکہ سواست کے لیہاج سے آج کا دن سامان ہے آپ برا نہیں ہے دن زمبتی کے معاملے میں ایسا دکھائی دے رہا ہے پیسہ جمع ہی صاحب کا بڑھی چلے گا بیجنس کے معاملے میں فائدے کے یوگ نجر آ رہے ہیں نقصان نہیں کے برابر فائدہ زیادہ جو لوگ سکھ میں ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں بیدیارتی ہیں سکھ چک ہیں ان کے لئے بھی آج کا دن بڑھی آئی پڑھائی لکھائی آج آپ کے لئے اوپائی یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی میں منگل ینتر خودبا کر اگر آپ دھارن کرتے ہیں تو آپ کے لئے شواست کے لئے اچھا رہے گا سونے کی انگوٹھی میں ہو سکتا ہے آپ کے لئے possible نہ ہو پائے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو کوئی پیلا رنگ کا دھاگ بھی آج اپنے سرین کے کسی بھی پائٹ فور میں بان سکتے ہو تو یہی تھی کرکرا سی بانوں کی راسی فل سنگ راسی فل شکر بار ایک نومبر 2019 یعنی کہ جو لوگ سنگ راسی کے ہیں ان کا آج کا دن کیسا رہے گا آئی دکھائی دے رہی ہے اگر ان میں سے کسی بھی اک چھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی ہے وہ سنگ میتروں مانک بہت زیادہ پاورفول رتن ہے کیونکہ سنگ راسی والے جو سنگ کے سمان ہوتے ہیں وہ کوئی سادھرن رتن تو دھارن کر نہیں سکتے تو مانک کے دھارن کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ گورنمنٹ چھتر میں جانا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ چھتر میں چاہتے ان کے لئے بھی بیشیس روپ سے لاب کاری رہے گا یدی اس کا لاب ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے چہرے پر تیج سنسکار کھل اٹھے گا چہرہ بہت سندر گورا لال دکھنے لگے گا اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہے تو کیا ہوگا وہ بھی جان لو آپ کے سر میں درد ہونے لائے گا آپ کو دھارن کروگے تو کچھ دن واضح احساس ہوگا کہ یہ میرے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے آپ کے پڑی بار میں جانے بڑھ جائیں گی اور آپ کو افیس اتھبا کلنگ بھی رہا ہوں اور آپ اس کو پہن کر دیکھو گے چک کر کیونکہ میں تو سنگ راسی والا ہوں نہیں میں لوگوں کو دیتا ہوں میں لوگوں سے جانتا ہوں ان کا بیچار کیسا ہے تو آپ اس کو پہن کر کے پڑھ کر دیکھو گے اور پھر مجھے کمنٹ کر کر کہ آپ کو فائدہ ہو کے پاس پیسہ ہے اور سمیہ نہیں ہے تو وہ رتن دھارن کرے گا اور جس کے پاس سمیہ ہے پیسہ نہیں ہے تو منتر کا جاب کرے گا فائدہ دونوں کا برابر ہوگا منتر ہے اوم شوری دیوائے نمہ اوم شوری دیوائے نمہ اس منتر کا آپ کو دینی روج ایک بار کے دن سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہو آنے والے دو دن کے باد یا ایک ہی دن کے باد روی متروں آئیے آج کے راسی فل کو جانتے ہیں آپ میں سے جو لوگ آور ٹائم کر رہے تھے آج ارز کچھ کمی محسوس کریں گے اور شمش یاں سے بھی آپ کو دو چار ہونا پر سکتا ہے تو آج کے دن آپ کو آرثک پریسانی بھی کچھ پریسان کر سکتے گے آج آپ کو اپنے پریے کی بات ماننی چاہیے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اپنے ججبات کو کابو رکھے نہیں تو آپ کے کام کو بگار سکتا ہے جو لوگ بھاگی داری اتھو بیب سائی خیالوں کے پرتی ساہی ہوں گے ان لوگوں کو برا سوچ سمجھ کر قدم آگے اٹھانا چاہیے اگر کچھ پیپر پر میں دسخط کرتے ہو ہستا آکھر کرتے ہو تو آپ بہت دھیان سے پڑھ کرنا چاہیے نہیں تو آپ کے ساتھ دھوکھا بھی ہو سکتا ہے اور تناؤ گرست ہونے کرن ہو سکتا ہے تو آج آپ سمجھ پریشانی آپ کو پریشان کرے گی دن سمبتی کے معاملے میں پریم سمجھ کے معاملے اور بیوہی جیوان کے معاملے میں تین معاملے میں آج آپ سمجھ بہت پریشانی 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 کانسے کا ایک ٹکڑا رکھنے سے آپ کی آرثی شتیتی میں شدھار ہوگی اور اچھی ہو جائے گی تو یہ سنگ راسی والوں کی راسی فل کنیا راسی فل ایک نومبر سکر بار 2019 یعنی کہ جو لوگ کنیا دکھائی دے رہی جیسے دھو پا پی پو مردن سو نو ٹھو پی پو ان میں سے اگر کسی بھی اکسر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ راسی ہے وہ کنیا ہوئی آپ کے جو راسی سوامی ہے وہ بودھ دیوتا ہوئے اور جیمن رتن ہے وہ پننہ ہوا میتروں دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ پننہ نام کا رتن دھارن کر سکتے ہو لیکن کیونکہ پننہ تھوڑا مہنگ آتا ہے تو ہمارے مدھیم برگی جو لوگ ہیں جو شامانی برگ ہیں وہ اس کو دھارن کرنے ہو سکتا ہے تو سکچم نہیں ہو تو وہ لوگ پننہ کے بدلے دھارن کر سکتے ہیں جس کو لوگ دھارن کر سکتے ہیں اور وہ سستہ بھی آتا ہے فرق کئی اتنا ہے کہ اگر کھڑتے ہو تو دو سال کے بعد اس کو چینج کرنا پڑے گا پننہ دھارن کرتے ہو تو دس پانچ سال آپ اس کو رکھ سکتے ہو میتنوں اس کو دھارن کرنے سے آپ کا فائدہ نقصان ہو گا آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے اگر آپ پننہ دھارن کرتے ہو تو آپ اس پننہ سکتی کمال کی ہو جائے گی جس چیز کو پڑھ لگے اس کو دوبارہ جلدی بھولو گے پڑھ ہو گئے اگر دیکھ لیتے ہو دیماغ میں مائنڈ سیٹ ہو جائے میتر اگر کسی وقتی کو حاجمہ ہے حاجمہ نام کا ہوتا ہے اگر آپ کو حاجمہ ہے تو اس کو بھی اچھا کر دیگا جو لوگ پیسے کی کمی سے جوج رہے ہیں جس کی آرثی کے شتیتی اچھی نہیں ہے وہ لوگ اگر اس کو دھارن کریں گے تو ان کی آرثی اچھی ہو جائے گی اور پیسے کی کمی محسوس نہیں ہوگی کچھ سمی بعد آپ کو اور نوکری بیجنیس اس میں آپ کو ایک چمتکاری فائدہ دیکھنے کو ملے گا میتر لیکن جو لوگ پنہ اتھو اونکس دھارن کرنے میں ساکچھم نہیں ہے جو گریب تبکے نیردھن تبکے لوگ ہیں جس کے اچھی نہیں ہے جو دھارن کر سکے اپائی تو ان کے لئے بھی قطر کرنا پڑے گا تو اپائی یہ ہے کہ جیبن رتن کے بدلے جیبن منتر کا جاپ کرے کیونکہ جس کسی بھی ویکتی کے پاس پیسہ ہے اور سمی پھر دیکھیں اس کا کیا چمت کار ہوتا ہے مطر ہے آپ کے لئے اوم بھنگ بدھائی نمہ اوم بھنگ بدھائی نمہ اس منتر کا آپ دین نک روج 108 بار جاپ کرنا ہے سرط یہ ہے کہ اس منتر کے جاپ جو پہلا دن ہوگا آپ جو شروعات کروگے وہ بدھ بار سے بار ادھوط فائدہ ملے گا آپ گوھر کروگے جیسے منتر کی سنخیہ بڑھتی چلی جائے گی آپ کے جیوان سے سمشیاؤں کی سنخیہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائیں گی آئیے میتروں اب بتاتا ہوں آپ کنی راسی والوں کا آج کا دن کچھ رہے گا بکت گجارتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا آپ جہاں رہیں گے وہیں آپ کو پیار ملنا شروع ہو جائے گا شاہد ہی آج آپ کے اوپر رومینس کا بھوت بھی سوار ہو سکتا ہے مطروں جس پہچان اور پرسکار کی آپ امید کر رہے تھے وہ بعد کے لیے ٹل سکتی ہے اور جس کے کرن آپ آج تھوڑے سے حتاس بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کو زیادہ یاترہ نہیں کرنا چاہیے نہیں تو آج آپ پیسے سٹوریج نہیں کر پہوگے خرچ زیادہ کروگے پریوارک ستھتی آپ کی بہت اچھی ہے سپورٹ ملے گا کنیا راسی بالوں کا آج پریوارک جیون پر راج چلے گا اور پریم سمبند کے معاملے میں بیوہی جیون کے معاملے میں بھی سمیں آج بڑھی چل نہیں کی برابر ہے اور نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کا دن بڑھی نہیں ہے کچھ شترو آپ کو آج پریش سان کر سکتے ہیں اپی آپ کے لیے یہ ہے کہ راہو دان تیاغ بلیدان نرمی بینے کا گرا ہے اتا اچھی آرثی کی ستھتی کے لیے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ آئے نہیں تو نقصان آپ کا ہوگا بس اتنا ہی کام کرنا ہے کیونکہ آپ کے آج کے کنڑلے میں راہو کے شتیتی نہیں ہے اس لئے دوسرے کا نقصان پہنچ آنے کا پیاس بلکل نہ کریں یہی تھی مطروں آج کی کنیا راسی بالوں کی راسی فل تولہ راسی فل ایک نومبر سکر بار 2019 یعنی کہ جو لوگ تولہ راسی کے ہیں ان کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں مطروں تولہ کے سامنے جو آپ کو اکچھر دکھائی دے رہی ہے اگر ان میں سے کسی بھی اکچھر سے آپ دھارن کر سکتے ہیں لیکن جو سامنے اور مدھم برگ یہ لوگ ہیں ان کے لئے اوپل نام کا اکرات اوپل اتھو اوپل فائر ان دونوں میں سے آپ کوئی دھارن کر سکتے ہو اگر آپ شامنے یعنی نیچے گریب تبکے لوگ ہو تو آپ اسپھٹک نام کا اکرات ناتا ہے اس کو دھارن کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کو فائدہ برابر کا ہوگا ان تر یہ ہے کہ اسپھٹک دھارن کروگے تو آپ کو ڈیڑھ سے دو سال بات چینج کرنا پڑے گا اوپل دھارن کروگے تو تین سے چار سال بات چینج کرنا پڑے گا اور اگر آپ ہیرہ دھارن کرتے ہو تو دس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے لائف ٹائم کے لیے ایک طرح سے یہ آپ کے لیے جیبن رتن کی کام کرے گا لیکن سب کے لیے سمب نہیں ہے تو الگ لوگ جو جس برکے ہیں وہ اس ورگ کا رتن دھارن کریں فائدہ سب کو برابر ملے گا میتروں جو لوگ اس رتن کو دھارن کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا ایک بار اور بھی جان لیں میتروں اس رتن کو دھارن کرنے سے آپ اچانک سے مالا مال بھی ہو سکتے ہو لیکن اگر آپ تولہ راسی والے نہیں ہو تو آپ کو یہ کانگال بھی کر سکتا ہے اور آپ کو دھارن کرنے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ یہ گجب کی چمک آ رہی ہے اگر آپ کو بیماری ہے چینی ہے تو اس میں آپ کو بیشیس روپ سے فائدہ کائی رہ گ آپ ایک چیز دیان سپھٹی کوئی بھی رتن دھارن نہ کریں نہیں تو یہ آپ کے لئے کافی نقصان دے سابط ہو سکتا ہے جو لوگ نردھن ہیں جو لوگ اس کو دھارن کرنے میں سک چھم نہیں ہے ان کے لئے کیا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ رتن دھارن کرے جس کے پاس سمیہ ہے فائدہ برابر کا ہوگا منطر جو ہے اوم شنگ سکرائن اوم شنگ سکرائن اوم اس منطر کا آپ دین روج 108 وار جاپ کرنا ہے اور اور اس منطر کا جاپ کے لئے جو دو سرط ہے وہ کہ اس منطر کا جاپ آپ شکر وار کے دن سے آج سے ہی سٹارٹ کر لو اگر آپ آج سٹارٹ نہیں کر پاتے ہو تو آپ پھر آپ کو انتجار کرنا پڑے گا اگر شکر بار کا اگر آج آپ دن میں نہیں اس منطر کا جاپ کر پاتے ہو تو آپ رات میں سونے سے پہلے اس منطر کا 108 وار جاپ کر لو دن آج آپ کو کام کے مرچوں پر میں کچھ دھکا لگ سکتا ہے آپ کے سیحت آج اچھی رہنے کی سمبھاونا تھوڑی سی کم ہے آپ میں پیسنس کی کمی ہو سکتی ہے پیسنس آج رکھنا چاہیے پہلے ہی سلاح دے دی جا رہی ہے کسی کوئی دوست اپنی نیجی سمجھ 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 آج آپ اپنے کاموں کو خوبصورت دکھانے کے لئے پریاس میں لگے رہیں گے اور آپ پریمی سمبند ہے پریمی پریم سے خوش ہو جائیں گے اور کھل اٹھیں گے مطروں نئی پریوجنا اور خرچوں کو پریمی لائف اچھی رہنے والی ہے پریم سمجھ بیوائی جیون کے معاملے میں آج آپ سمجھ سب سے بڑھی سب سے بہترین رہنے والا ہیں دو معاملوں میں پریمی پریمی پتنی دوسرے پر میں پریمی برسات کریں سنہ کی وارس کریں گے خاص دن آپ آج ان بڑھ بھرا دن رہ سکتا ہے اپ آپ کے لیے یہ ہے کہ آج آپ بٹ برکش کے نیچے جل اتھوا دو چڑھائیں اس سے آپ کو سوارت میں فائدہ ملے گا تو یہ تھی تولہ راسی والوں کی آج کی راسی فل بریش چک راسی فل ایک نومبر سکر بار 2019 یعنی کہ جو لوگ بریش راسی کے ہیں ان کا آج کا دن کیسا رہے گا آئیے جانتے ہیں مطر بریش کے سامنے جو آپ کو اکشر دکھائی دے رہی ہے ان میں سے اگر کسی بھی اکشر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کے راسی سوامی منگل دیبتہ اور آپ کا جیبن رتن مونگا ہوا مطر اگر آپ کوئی پتھر رنگ دھارن کرنا چاہتے ہو تو مونگا نام کا رتن دھارن کر سکتے ہو یہ آپ کا جیبن رتن ہے لیکن آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس کو دھارن کرنے سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے تاکہ آپ اس اگر آپ پولیس آرمی ڈاکٹر پروپٹی کے کام کرنے والے ہتھیار نیرمان کرنے والے سرجن کمپیوٹر سوفویر انجینئر ہارڈویر انجینئر اگر ہو تو بھی آپ مونگا دھارن کر سکتے ہو مطر اگر آپ کے سریر میں رکت سماندھی کوئی روگ ہے مرگی آتی ہے پلیا ہے تو اس بیکتی کو بھی آپ ان تینوں میں سے بھی کوئی بیماری ہے کسی بھی بیکتی کو چاہے وہ برشک راشی ہیں یا نہیں تو اس بیکتی کو بھی مونگا دھارن کر سکتے ہو اس کے دھارن کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کوئی درگھٹ ہو جائے ہو کے ریلیٹیو سے آپ کا کچھ من موٹاو ہو جائے آپ کے بانی میں دوس آ جائے بول کچھ کچھ بول دوگے اگر ایسی استطیقی ہوتی ہے تو آپ سمجھ چاہیے کہ مونگا آپ کو ریاکشن کر رہا ہے لیکن جو لوگ مونگا دھارن کرنے میں سکچم نہیں جو جاب کرنا ہے اس منتر کے جاب سے آپ کو برابر کا فائدہ ہوگا جتنا رتن دھارن کرنے والوں کا ہوگا کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے اور سمیہ نہیں ہے تو وہ رتن دھارن کرے گا جس کے پاس سمیہ ہے اور پیسہ نہیں ہے تو وہ منتر کا جاب کرے گا جس کے ہے کہ اس منتر کا جاب آپ ردراکس کے مالا پر میں کروگے آپ کے لئے بڑھی آئیے اب میں بتاتا ہوں آج کا دن آپ کا کیسا رہنے والا ہے آج کا دن آپ کے سپنوں کو حقیقت میں بدلن والا ہوگا آپ اپنے 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 پیار کابو رکھیں نہیں تو پریسانی میں پر سکتے ہیں آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے دوست دوست کی پریسانی اور تناب کے چلتے آج آپ اچھا محسوس نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اپنے پیار سے آج صحیح رسپونس نہیں مل پائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سیمینار اور پردرس نیادی آپ کو آج آپ کا اچھا نہیں رہے گا بیجنس آپ کا ملا جولا کے ٹھیک 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 چلے گا بہت بڑھی اں بھی نہیں رہے گا کھڑا بھی بہت زیادہ نہیں رہے گا میتروں آپ کے لیے آپ کے لیے پڑھائی لکھائی کرنے والے جو بدیار تھی ہیں ان کے لیے بدھائے نمہ اس منتر کا اگر آج آپ ایک یارہ بار جاپ کر لیتے ہو تو باری باری جیون میں کچھ شانتی دیکھنے کو ملے گی تو مطروں یہی تھی بریشتک راسی والوں کی آج کی راسی فل دھنو راسی فل سکربار ایک نام بر 2019 یعنی جو لوگ دھنو راسی کے ہیں ان کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے آئیے جانتے ہیں مطروں دھنو کے سامنے جو آپ اکشر دکھائی دے رہی ہے اگر ان میں سے کسی بھی اکشر سے آپ نام شروع ہوتا ہے جیسے یو بھا بھی بھو دھا فا ڈھا بھے ان میں سے کسی بھی اکشر سے آپ نام ہے تو آپ راسی سوامی برسپتی دیبتہ آپ جیون رتن جو پکھراج ہوا مطروں اگر رتن اوٹھی پتھر دھارن کرنا چاہتے ہو تو پکھراج نام رتن دھارن کر سکتے ہو لیکن پکھراج تھوڑ مہنگا آتا ہے تو سکتا ہے بہت سارے لوگ دھارن کرنے میں سکشم نہیں تو پکھراج کا ایک اوپ کام کرے گا شنطان بدیا دھن پرتش تھا یس میں یہ چار چاند لگا دے گا میتروں اس کو دھارن کرنے سے اور بہت سارے فائدے ہیں جو آپ دھارن کرنے کے بعد دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو لوگ اس کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہیں ان کے لیے میں ان کا جیون منتر بتا دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ جیون رتن کو دھارن نہیں کر پائیں گے تو جیون منتر سے بھی برابر کا فائدہ لے پائیں گے منتر ہے اوم برنگ برنگ پتے نمہ اس منتر کا آپ کو دینک روز 108 بر جاپ کرنا ہے ادبود فائدہ ملے جتنی سا پان کرتے ہو تو اس کو آج سے ہی تیاغ دیں نہیں تو یہ آپ کے اوپر کٹھار گھات کروا سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ پریشانی میں ڈالنا شروع کر دے گا آپ کے مات پیتہ کو آپ کے بارے میں چند ہوگی کوئی ادھятمی گرو یا برا آپ کی شہائط بھی کر سکتا ہے آپ کا زیادی رو جانا کی ضرورت کو پورا کرنے میں آپ سے اپنے لیکن پریبارک جیبن جو ہے آج آپ کا بڑھی نہیں رہنے والا ہے پریم سمبند آپ کا بڑھی نہیں رہے گا پریبارک جیبن پریم سمبند اور بیبارک جیبن تین چھتروں میں آج سمیں آپ بہت خراب رہنے بہت بہت سمبند ماملے میں آپ سمیں اچھا رہ گا بیجن سمبند آپ بڑھی چلے گا پریم بیدیارت کو من لگے گا نوکری کرنے والے لوگوں کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے بھائی آپ کے لیے ہے کہ ہرے توتے توتی کے جوڑے کو پیسے دیکھ کر اگر آپ آج کرواتے ہیں تو آج آپ کو پری بھائی سکھ میں بیدھی ملے گی تو یہی تھی دھنو راسی بالوں کی آج کی راسی فل مکر راسی فل شکر بار ایک نوم بار 2019 یعنی جو لوگ مکر راسی کے ہیں جو آپ اکشر دکھائی دے رہی ہے اگر 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 آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ راسی سوامی سنی دیو دا آپ رتن جو نیلم ہوا اگر آپ نیلم دھارن کرنا چاہتے ہو تو آپ نیلم دھارن کر سکتے ہو لیکن نیلم ایک بہت خدر ناک رتن ہے اس رتن کو دھارن کرنے سے آپ کو فائدے اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں نیلم ایک ایسا رتن ہے جو ایک بار میں آپ بہت کم سمی میں آسمان پہ 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 سکتا ہے تو ایک بار میں آپ جمین میں بھی ملا سکتا ہے اس لیے نیلم کی نیلم کو آپ دھارن کنڈلی جانچ کروانے کے باد ہی کرے یا ویکتی کے دور درشتی کو برہتا ہے کاری کسلتا کو برہتا ہے جیان کو برہتا ہے جس ویکتی کو سوٹ کر گیا نیلم سمجھ لو کہ اس ویکتی کو پر سدھی نشط روپ سے ملنی ہے اگر یہ نیگٹی پر نام دے رہا ہے تو آپ کو کیا ہوگا نقصان پہنچ رہا تھا آپ کے ہاتھ پیر میں درد ہو ہو جائے گا آپ کی بدھی بی پھلید ہو جائے گی دھرے دھرے آپ کے جیوان میں سنگھرس بٹھنے لئے گا اور ویکتی جو خود کے ہی بنی جال میں پھش جاتا ہے اور کچھ خود کا ہی بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے اس لئے نیلم بینہ کنڈلی کی جانج کر بائے ہوئے آپ دھارن نہ کریں میتروں جو لوگ اس کو دھارن کرنے میں سکشم نہیں ہیں ان کے لئے میں جیوان منتر بتا دیتا ہوں منتر ہے اوم شنگ شنش چرائے نمہ اس منتر کا جاپ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا جتنا فائدہ میں نیلم کو دھارن کرنے کا بتایا وہ سکارے فائدے آپ اس منتر کے جاپ کرنے ماتر سے ہی مل جائیں گی سرطی ہے کہ اس منتر کا جاپ آپ سنی بار کے دن سے سٹارٹ کروگے اور روز 108 بار کروگے اوم شنگ شنش چرائے نمہ میتروں آپ کے لیے آج کا دن خیل اور آپ ڈوڑ کی گتی بیدیو میں بھاگی داری آپ کی خوئی ہورج کو پھر سے اکٹھا کرنے میں آپ کی مدد کرے گی آج آپ اپنے پریے کی باہوں میں جھوم سکتے ہیں اپنے جیبن ساتھی کے طبیعت خراب ہونے کرن آج آپ تھوڑے سے پریش سکتے ہیں مطر سواست کے لیہاج سے آج آپ خراب خراب گن سمبتی کے ماملے میں آج دن پیسہ جمع زیادہ ہوگا خرچ نہیں کے برابر ہوگا لیکن پریبار پریم سمبند اور بیباہی زیون کے ماملے میں آج آپ خراب رہنے والا ہے آج آپ اچھا نہیں چلنے والا ہے پرائیل خیم بدیارتی کو من نہیں لائے گا نوکری کرنے والے لوگوں کو نوکری کچھ پریشانی آج آپ کے لئے اپ پیٹ تک اسپرس کرتی ہو اگر آپ دھارن کرتے ہیں تو آپ سواست کے درشتی سے بڑھیا رہے گا اگر یہ نہیں ہے تو کوئی پیلا کلر کا دھاگا اپنے ہاتھ پر میں باندھ لیں آپ کے لئے اچھا رہے گا تو یہی تھی مکر راسی والوں کے آج کی راسی پھل کمب راسی والوں کا آج کا دن یعنی کی سکر بار ایک نومبر 2019 کا دن کیسا رہے گا آئیے آپ کو بتاتا ہوں کمب کے سامنے جو آپ دکھائی دیرہا جیسے گو گے گو ساسی سو سو دا ان میں سے اگر کسی بھی اکثر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے آپ کی راسی کمب ہوئی آپ راسی سوامی سنی دیب تا آپ رات نی مطر نی میں ایک ایسا رتن جس کو دھارن کرنے مادر سے راجہ بن سکتے ہو یہ ایک بہت چمت کاری لیکن بہت خطرناک رتن ہے اس منتر کا اگر آپ دین ایک سو وار جاب کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی زیادہ وینی ایفیسیل رہے گا اور آپ کے جی منتر کے سمجھ کام پرہائی لکھائی کرنے میں بیدیارتیوں کو من نہیں لائے گا نوکری کرنے والے لوگوں کے لئے بھی آج کا دن کافی سنگھر سپورن رہے گا اور بیباہک جیبن بھی آج آپ کا بڑھیاں سپورٹ ملے گا آپ اپنے جیبن ساتھی کے رومانی پہلو کو بھی آج انبھب کریں گے اور رومانس کرنے کا آپ کو کافی زیادہ موقع ملے گا پتھی پتنی ایک دوسرے پر پیار کی بارش سنیح کی وارش کر سکتے ہیں میتروں آج آپ کے لئے اوپائی یہ ہے کہ نوکری اور بیجنس میں ترقی کے لئے گھر میں کسی بھی سنگ سنگ مرمر یا اچھے پتھر کی ٹکڑی دانا آدھی گملو یا باتھروم میں رکھنا زیادہ صوب رہے گا یہ تھی کمرا سیوانو کی راسی فل مین راسی فل ایک نوام سکرو 2019 آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے یہ جانتے ہیں میتروں مین کے سامنے جو آپ کو اکثر دکھائی دے رہی ہے اگر 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 سکشم نہیں ہو تو آپ اس کے بدل اپنے جیون منتر کا جاب بھی کر سکتے ہو میں آپ کو منتر بتا دیتا ہوں منتر ہے اوم برنگ برنگ برسپتے نما اس منتر کا اگر آپ دینک جاب کرتے ہو تو آپ کے لئے رہے گا اور آپ کے جیون سے سمجھ 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 کم ہوتی چلی جائیں گی منتر منتر کے جاب دو سرط ہیں پہلا سرط یہ ہے دوسرا سرط یہ ہے کہ ردراکس کے مالا پر میں اس منتر کا جاب کر گے آئیے آج کے دن کے بارے بھرپور رہو کسی بھی کام کو بہت جلدی آسانی طریقے سے کر پہو گے آج آپ موڈ ہو سکتا ہے دن سپتی کے ملجول کر رہیں گے مین راسی والوں کا ہی آج بھ بات چلے گا بی سائی جی بھ بڑھی چلنے والا ہے پڑھ دن بڑھی مل لائے گا اگر ریزنٹ آنے والا ہے تو اگر آپ سفلت ملنے کی سمبھا بھ نوکری کرتے ہو تو نوکری کرنے والوں کے لئے بھی آج بڑھی بڑھی مل سکتی ہے اچھی سیاد کے لئے پیر پودھوں کی کوپلے آنکور آج اگر آپ نہیں تو رہے گا اس لئے پیر پودھا کو نقصان نہ پہنچ تو یہ ہی تھی آج کی راسی فل جس میں ہم نے آپ کو بتانے کوشش کی آج کا دن آپ کا کیسا رہنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر واقعی کچھ ایسا ہے تو آپ ایسے ویڈیو